موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال ایڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کے بات میں ان خبروں پر نظر ڈالے گے جن کا سروکار سیدھا آپ سے ہے سب سے پہلے بات دیش کے انداتہ کی کر لیں گے جی ہاں کسانوں کی ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم دوشن چوٹالہ نے کرنال میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کی گھٹنا پر کہا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کا مالہ پہنا کر سواگت تو نہیں کریں گے چوٹالہ آگے کہتے ہیں کہ انہیں لاتھی چارج کروانا پڑا دیشن چوٹالہ نے کہا پولیس پر حملہ کا ویڈیو سامنے آئے تھا یادی کوئی آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کو مالہ پہنا کر اس کو سواگت تو نہیں کریں گے انہیں لاتھی چارج کرنا پڑا پولیس کا کام ہے کانون بیوستہ بنائے رکھنا پیشلے نو مہینے میں ہم نے یہ سنشت کیا ہے کہ ادھک بل پریوک نہ کیا جائے انہوں نے آگے کہا کہ اگر ارادہ رجکتہ پیدا کرنے کا ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر ارادہ کسانوں اور کسان کانون کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں نیامت انترال پر بات کرنی چاہیے وہ چالیس لوگ کہاں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایم ایس پی اور مارکٹ نہیں رہے گا اور زمینوں پر قبضہ کر دیا جائے گا آخر وہ چالیس لوگ کہاں ہیں درزل حال ہی میں ایک ویرودھی پردرشن کے دوران کرنالم کسانوں پر ہریانا پولیس نے لاتھی چارج کر دیا اس گھٹنا کے بعد ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں کرنالم کے ایس ٹی ایم سرکشہ کرنیوں سے پردرشن کاریوں کے صرف فورڈنے کی بات کہتے ہوئے نظر آئے تھے جس کے بعد بوال ہو گیا ویڈیو بارل ہونے کی بات کافی ہنگامہ ہوا اس وقت دیوشن چوٹالا نے ایس ٹی ایم کے بیان کی نندہ کی تھی اور ان پر کاروائی کی بات گئی تھی حالانکہ اب انہوں نے پولیس کی کاروائی کو صحیح ٹھہر آیا ہے یعنی کی وہ اپنے بیان کو بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں پورا ماملہ کسانوں کا ہے دیش کے انوڈاتا کا ہے کرنال میں کچھ دن پہلے ہی لاتھی چارج کسانوں پر کیا گیا جس میں وہاں کے ایس ٹی ایم کا ایک ویڈیو کافی زیادہ بارل ہوا اس ویڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایک کے سرف فورٹے چاہیے جو بھی یہاں پر موجود ہیں دیوشن چوٹالا یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایس ٹی ایم پر کاروائی ہوگی لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہوا وہ صحیح تھا پھولیس کا کام ہے کانون مبستہ بنائے رکھنا اور کسان بات کریں گے اپنے ہیت کی اور باتشیت کرنے کے لئے تیار رہیں گے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں لیکن اگر کسان کے بھیش میں عراجتہ پیدا کی جائے گی تو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے تو تو پھر ہمیں لاتھی چارج کرنا ہی ہوگا تو ڈپٹی سی ایم دیوشن چوٹالا کا کسانوں پر بڑا حملہ ہوا ہے پولیس کا کام ہے کانون مبستہ بنائے رکھنا وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں دراصل کسان لگاتار پردرشن کر رہے ہیں کسانوں کا اندولن لگاتار جاری ہے اور اس کو لے کر ایک ماہ پنچائد بھی جلد ہی ہونے جاری ہے لیکن کرنال میں جو کچھ ہوا اس سے کسان بہت ناراض ہیں اور یہاں پر ہریانہ سرکار کے خلاف جم کر نارے بازے کر رہے ہیں اور سرکار کو برخواست کرنے کی مانگ بھی کہ اندول سرکار سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سویت ملک کسان نیتا ہیں فون لائن پر جڑ گئے ہیں سویت جی سب سے پہلے نیوز پول انڈیا میں آپ کا بہت سواگت ہے سویت جی یہاں دیوشن چوٹالا آپ بخوبی پریشت ہوں گے ان سے ڈیپٹی سی ایم ہے ہریانہ کے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایس جی ایم پر کاروائی ہونی چاہیے آج انہوں نے اچانک اپنا بیان بدل دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ مالا نہیں پہلائیں گے وہ کسانوں کو سیدھے سیدھے آراجت کا پیدا کرنے والا بتا رہے ہیں کہ ایم پر کسانوں کے نام پر چناو لڑا تھا کسانوں کو بہت بڑے آسواسن دیئے تھے لیکن انہوں نے جو ہے بعد میں بیجے پی سے گھٹ بندن کر لیا اور اب ان کی بیسا کی بنے ہوئے ہیں اور وہ آج کسانوں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں جو کسانوں کے نام پر بوٹ بانتے تھے ارے یہ تو ان کی طرح ہی کربو جے کو دیکھتے کربو جے رنگ پزل گیا ہے جیسے وہ جھوٹ بولتی بیجے پی ایسے یہ بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں ایک بات بتائیے دس کلومیٹر دور کی گھٹنا ہے وہ پندرہ کلومیٹر دور کی گھٹنا ہے کیا وہاں پر مکہ منتری تھے آج دیش میں کسانوں کو عدھکار نہیں ہے سمجانک روپ سے اپنی بات رکھنے کا بلکل سمجھ جی یہاں پر یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں سانتی پوروک آندولن کریں گے یہ سرکار چاہتی ہے کہ کسان اگرو جائے اور یہ آندولن سمجھ ہو جائے ہم ایک چیز اور جاننا چاہتے ہیں جب کیندر کی سرکار ہے جو سانتی پوروک طریقے سے آندولن کر رہی ہے لیکن کھٹر جو ہے کہیں نہ کہیں موڈیزی کو بھی بدنام کرانا چاہتے ہیں یہ ایسا کیا ہے کہ کیندر کی سرکار کسانوں سے سانتی پوروک بات بھی کرتی ہے یعنی آپ کیندر سرکار کے خلاف نہیں ہیں جو لگاتار کوشش کی جا رہی ہے جو نیتیاں ہیں ان کے خلاف ہیں ہم کیندر کے خلاف ہیں نیتیوں کے خلاف ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم نیتیوں کے خلاف ہیں تو نیتیوں کی لڑائی لڑتے ہیں لیکن یہ تو اپرادی کاروائی کرتے ہیں یہ تو گندے پال کے رکھتے ہیں یہ توڑا ہی تھا یہ گندہ تھا لیکن کھٹر سرکار تو آپ کو ہی کہہ رہی ہے کھٹر سرکار یہ بھارت کی نیم قانون جانتا ہے بھارت کی طویدان میں آستہ رکھتا تو یہ ایسا آدیس نہ دیکھتا سمجھ جی خیٹر ساتار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کسان کے بھیش میں عرجتہ پیدا کرنے والی لوگ موجود تھے کیا ایسا وہاں پر ہوا تھا ایسی کوئی بھی کھٹنا وہاں ہوئی ہو جس کو لے کر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا ہو کیونکہ تصویروں میں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جب ہم بھوٹ دیتے ہیں تو ہم بھگوان ہو جاتے ہیں کسان ہو جاتے ہیں انداتا ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنا دھکار مانتے ہیں تو مہاتک وردی خالستانی نقسلی وہ ایرمیش ہو جاتے ہیں یہ ان کا دورہ مابدن کب تک چلے گا اور میں سیدھا آروپ لگانا چاہتا ہوں اس میں سیدھے سیدھے خٹر کبھی کا ہاتھ ہے ایک ایسی ڈیم کی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایسا آدیس دے چکے یہ سیدھا مکھے منتری کے ہستر کا معاملہ ہے وہ سیدھے دیتانوں پر لاتیاں چلوا رہے ہیں انہوں نے ہی کردے خودے تھے وہی پانے چلوا رہے تھے وہی روڑ کی گولیاں چلوا رہے تھے انہوں نے پہلے بھی آمدولن میں گولیاں چلوا ہی ہیں بارہ سال کے لڑکے کو اس میں مارا گیا تھا دیکھیں ایک مہا پنچائت بھی آپ لوگ کرنے والے ہیں جس کو لے کر تمام تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں تو آگے ان مہا پنچائت میں کس طرح کی رنیتی کسان تیاری کر رہے ہیں اس چیز کی اور آگے پھر سرکار کے سامنے کس طرح کی باتیں رکھی جائیں گے کیونکہ بارتہ جو ہے وہ تو کئی بار ہو چکی ہے ایسا ہے ہم لوگ ابھی بھی پنچائت میں ہے اس لئے آوازیں بہت کاری ہیں آپ کو یہاں پہ اور ہم لوگ جو ہیں مگا پار ابھی پانچ تاریخ میں جو مجھے پناگر میں پنچائت ہو رہی ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اگر سرکار نہیں مانتی ہے تو پھر کسان کیا کریں گے کیونکہ ایک سال سے زیادہ ایک سال تو ہونے جا رہا ہے اس آندولن کا کیا آگے بھی آندولن جاری رہے گا ایسا ہے ہم لوگوں کے پاس ایک طاقت ہے سب سے بڑی ووٹ کی طاقت اگر یہ نہیں مانیں گے تو جیسے ہم نے بنگال میں ان کو ووٹ کی چھوٹ دیا آنے والے چنامہ اتر پردیس میں بھی ان کو ووٹ کی چھوٹ دیں گے اترہ خند میں دیں گے اور آج کے بعد میں جو جو بھی چھناو آئیں گے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جب تک ہماری مانگیں نہیں مانتی جاتی ہیں تب تب ہم بی جے پی کا جب تک ویروت کرتے رہے ہیں کھٹے سرکار پر کس طرح کا ایکشن چاہتے ہیں کیونکہ تمام نیتا ایسے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھٹے سرکار کو برخاط کر دینا چاہیے میں یہی کہنے جارہاں کھٹر سرکار سرکار چلانے لائک ہی نہیں ہیں ان کو انہوں ہو ہی نہیں ہے وہ کسانوں کے بارے میں کوئی جانتے نہیں ہیں ان کو تو تفکال پر باؤسے پر ان کو برخاط کر دینا چاہیے اور یہ ابھی کاری نہیں ہے یہ گنڈے ہیں انہوں بھارت کا سمیدان کی جانکاری نہیں ہے یہ کیسے پڑے لکھے ہیں ان کو کسنا آئی ایس بنا دیا ان کو تو نیلمبیت کے ساتھ ساتھ برخاط کر دینا چاہیے انہوں گری سے دیکھیں میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کرنال میں کہ اچانک پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور اتنی بڑی سنکھیا میں کسان بہا پر کیوں ہی کھٹا ہوئے تھے کیونکہ کسانوں کا تو شانتی پون تریقی سے دھرنا چل ہی رہا ہے ہر جگہ وہاں پر ہمارا لگتار اندولن چل رہا تھا یہ مکہ منتری دھراؤ آئی کسانوں سے اور یہ اس کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں اس کو لگ رہا تھا کہ تہیم مجھے کالے یندے نہ دکھا دیں تو اس کو جو ہے اپنے در کی وجہ سے بھے کا بھوت نظر آتا ہے اور کسان کو پرتی اپنا یہ جو اس کا روئیہ ہے وہ یہ سو کر دیتا ہے چلی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نیوز والڈ انڈیا کے ساتھ جڑنے کے لیے تو پولیس کا کام قانون ویوستہ بنائے رکھنا ہے دیوشن چوٹالا کی اشب ڈیپٹی سی ایم دیوشن چوٹالا کسانوں پر بڑا بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں پہلے انہوں نے ایس ڈی ایم کو لے کر بیان دیا کہ ایس ڈی ایم کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کیونکہ ایس ڈی ایم کا ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ پارل ہوا جس میں وہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ایک ایک کا صرف فوٹنا چاہیے خون نکلنا چاہیے اور ایک بھی ایسا کسان یہاں پر نہیں بچنا چاہیے جو بینہ صرف فوٹے یہاں سے نکل جائے اب لیکن دشن چوٹالا کے سر بدلے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارجکتہ پیدا کرنے کی ارجکتہ فیلانے کی کوشش وہاں پر ہو رہی تھی اسی وجہ سے لاٹھی چارج پولیس کو کرنا پڑا ہے لیکن ان باتوں میں کتنی سچائی ہے وہ تو چھانمین کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا اندولن ختم ہونے والا نہیں ہے آگے مہا پنچائت ہوگی مہا پنچائت میں رنیتیاں تیار ہوگی رنیتی تیار ہوگی تو آگے وارتہ ہوگی سرکار سے یا نہیں اس پر بھی لگاتار نظر بنی ہوئی ہے لیکن اس اندولن کا اندھ کب ہوگا اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اور اب بات یوپی چناف کی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر دن کیسے بیٹے گا کیونکہ چناف سر پر ہیں دو ہزار بائیس کا ویدھان سبہ چناف یوپی کا جو کی سب سے زیادہ مہتپون ہے یوپی چناف میں ستہ تک پہنچنے کے لیے ان دنوں رت یاتراؤں کا دور سا چل رہا ہے ہر پارٹی کسی نہ کسی رت پر سوار ہے بس ضرورت ووٹروں کے آشیرواد کی ہے اسی چکر میں موڈی سرکار کے نئے نیویلے منتری جن آشیرواد یاترہ پر نکلے ہیں تو اخلیش شیادف کے کیمپ سے ان کی سیوگی پارٹیوں جنوادی پارٹی اور مہاندن نے بھی یاترہ شروع کر دی ہے وہ بھی اپنے اپنے پربھاو والے علاقوں میں یعنی کی جنتہ تک جڑنے کی پرزور کوشش ہو رہی ہے کیونکہ ووٹ چاہیے چناف نزدیک ہے بھلے ہی ان سارے چار سالوں میں حال نا جانا ہو لیکن اب تو حال جاننا ضروری ہے اگر حال نہیں جانیں اور پاس نہیں جائیں جنتہ کے بیچ نہیں جائیں تو پھر پہچانے کیسے جائیں یوپی کے باہوبالی نیتہ اور کنڈا سیوڈائک راجہ بھائیہ اور فرق راج پرطاپ سنگھ نے بھی آج شبارم مہرت نکالا ہے آیوڈیا میرامللہ کے درشن کیے جنسیوہ سنکلپ یاترہ پر چل دیئے پہلے کے زمانے میں لوگ تیرت یاترہ پر نکلا کرتے تھے لیکن آج کی راجنیتی میں سارے تیرت ستہ میں ہی سما گئے ہیں اس لئے نیتاؤں میں رت یاترہوں کی ہور مچی ہے اسی کڑی میں اگلے نام ہو سکتے ہیں چاچا شیف پال مطلب یوپی کے پورو مکھے قل اینجا میں بہت سواہگت ہے جانے بار انراغ جی اخلیش یادف یادف یادرہ کر ہی رہے ہیں کبھی سائیکل ریلی نکلتی ہے لیکن چاچا جی بھی پیچھی نہیں ہے شیف پال یادف جی بھی یادرہ نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا آگے چل کر کچھ ہو سکتا ہے تو انراغ جی کچھ بھی بولنے سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے تو یہاں پر انراغ بھدوریا جی جو کی سپا پروکتہ ہے بہت بیان دیتے ہیں لیکن جب بھی ان سے سوال کر لیا جائے یا تو وہ فون کاٹ دیتے ہیں یا پھر وہ بچتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر بار جب بھی نیوز پر انڈیا کی طرف سے فون ملائے جاتا ہے وہ سوالوں سے بچتے ہوئے یا پھر فون کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اخلیش یادف کی چاچا شفپال یادف کی میں بات کر رہی ہوں مقام پریبار میں جھگڑے کے بعد وہ الگ ہو گئے اور پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے نام سے اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا پچھلے چناہوں میں انہیں کوئی خاص کامیابی تو نہیں ملی لیکن کئی سیٹوں پر انہوں نے اپنے بھتیجے اخلیش کے امیدواروں کو کھیل ضرور خراب کیا ہے یعنی کہ یہ دکھا دیا کہ وہ بھی کم نہیں ہے یہی نہیں 2019 کے لوگ سبا چناہوں میں بھی شفپال نے اپنا بدلہ پورا کر لیا سب جانتے ہیں کہ اخلیش کے چاچا اور راجو سبھاستانس رام گوپالی یادف سے ان کا چھتس کا رشتہ رہتا ہے ان کے بیٹے اکشے یادف فیروزابہ سے چناہوں رڑ رہے تھے یہاں شفپال کے امیدوار نے ووٹ کاٹ لیا اور اکشے ہار گئے نتیجہ ہی ہوا کہ ایک بار پھر سے چاچا اور بھتیجے کے رشتے میں کڑوا ہاتھ آ گئی یوپے کے اس چناہوں میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا مولان پریوار ایک ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو پھر سماجوادی پارٹی اور شفپال یادف کی پارٹی میں چناہی گڑ بندن ہو سکتا ہے ایسی تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں لیکن اخلیش نے اب تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں شفپال نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ یوگی آدتنات کو جب بھی فون کیا ان سے بات ہو جاتی ہے لیکن چار سالوں سے کئی بار کی کوشش کے بعد بھی اخلیش کے ان کی بات چیت نہیں ہو پاتی گڑ بندن اور شناوی سمجھوتوں کی تصویر کیا ہوگی ابھی تک یہ تین نہیں ہو پایا ہے شفپال یادف نے بھی رت یادرہ پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی تیاریاں ہو چکی ہیں انہوں نے اس کا نام دیا ہے سماجک پریورتن رت یادرہ اس سے پہلے بھی اس خبر کو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی تاریخ ابھی تین نہیں ہے لیکن تیاریاں شروع ہو چکی ہیں شفپال یادف کا رت بن کر ان کے پیتری گاؤں سیفہ پہنچ چکا ہے بس کو رت کی طرح تیار کیا گیا ہے اندر بیٹھنے کے لیے سوفے لگے ہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ بھی بنا ہوا ہے رت کے باہر شفپال ان کے بیٹے آگتے کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ملائم سنگھ یادف بھی تصویر بھی بس پر لگی ہوئی ہے یعنی کہ ملائم سنگھ یادف کی تصویر بس پر لگے ہونے کا کئی مائنے نکالے جا سکتے ہیں کئی مطلب ہو سکتے ہیں ملائم کی نام کا استعمال اخلیش بھی کرتے ہیں اور شفپال بھی رت پر رام منویہ رویا اور جنیشور مشری جیسے پرانے دگر سماجوادی نیتاؤں کے بھی فوٹو لگی ہوئی ہے دوہزار سترہ کے مدھان سبا چناؤں میں بھی اخلیش یادف نے رت نومہ بس سے ہی پرچار کیا تھا تب کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بیچ گٹ بندن تھا کچھ جگاؤں پر تو راہل گادی اور اخلیش یادف نے مل کر رت یادف راکی تھی آپ تو انتظار بس اس بات کا ہے کہ جنتاں کس کے رت پر ووٹو کی بارش کرتی ہے کیرتی نیتی پانڈے سپا پروکتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں کیرتی جی سب سے پہلے نیوز بول انڈیا میں آپ کا بہت سواگت ہے کیرتی جی کیا چاچا بھتی جی ایک بار پھر سے ساتھ آ سکتے ہیں اگر ملائم پریوار ایک ہو جاتا ہے تو پھر آگے کیا تیاریاں 2022 کی کی جا سکتی ہیں کیرتی نیتی جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ملائم پریوار ایک ہو جائے گا تو آگے کیا رنیتی رہے گی 2022 کو لے کر دیکھیں لگاتار 2022 کی رنیت میں ہماری نیتا پس سوز پہ کہے ہیں کہ ہم لوگ کام کے آدھار پر جو سماجوادی پارٹی پچھلے پانچ سال لگاتار وٹاپ کے کام کی ہیں ان کاریوں کے آدھار پر اور جو بھارٹی جنتا پارٹی سرکار کی ناکامیاں رہی ہیں اس کے آدھار پر ہم جنتا کی لیت میں جائیں گے ہم اپنے کام کو ہی بتائیں گے اور بھارٹی جنتا پارٹی سرکار کی جو ناکامیاں اس کو بھی جنتا کی لیتی بتائیں گے ملکل یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں بہت زیادہ پریورتن ہو سکتے ہیں کچھ کہاں نہیں جا سکتا دیکھیں رت یاترہ جو ہیں اخلیش ویادف جی نے بھی نکالی تھی اور اب شیفپال یادف بھی نکال رہے ہیں کیا یہ کوئی مطلب یہ آسمنجس ہے یا پوری سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے آگے کی کیرتی جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیرتی جی یہ جو رت یاترہ شیفپال یادف نکالنے جا رہے ہیں کیا یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے کیونکہ اخلیش ویادف بھی ایسی رت یاترہ نکال چکے ہیں اسی ترش پر چاچا بھی چل رہے ہیں جس پر بتیجے چلے ہیں دیکھیں پھر حال برطمان صور میں شیفپال یادف جی کا اپنا الگ ڈال ہے اس کے او راستی افجیکٹ ہیں ان کا اپنا فیصلہ جب تک گھڑ بندھن نہ ہو جائے جب تک آئے دی بلے ہونا ہو تو پارٹی بلے ہونا ہے سب تک ان کو اپنا دکھار ہے وہ اپنا کام کریں گے جنتہ کی بیچ میں جائیں گے وہ بھی وہی کریں گے تو سمجھواتی پارٹی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بھارچنسہ پارٹی سرکار کی ناکامیوں کو ہی جنتہ کی بیچ میں رکھنے کا کام کریں گے اور بھارچنسہ پارٹی کی سرکار پوری طرح ناکام رہی ہے چاہے کانون دوستہ کا سوال ہو چاہے بھارچنسہ روکنے کا سوال ہو چاہے مانائی روکنے کا سوال انتوام مدد تو سرکار پیل رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نیوز پر لیڈیا کے ساتھ جڑنے کیلئے کرتی جی تو شفپال یادف بھی رتھ یاترہ نکالنے جا رہے ہیں سپہلے خلیش یادف بھی بسنوما رتھ یاترہ نکال چکے ہیں یعنی کہ جس رہا پر آپ چاچا چلنے جا رہے ہیں اس رہا پر بھتیجے بھی پہلے ہی چل چکے ہیں یعنی کہ یاترہ سیم ہے آگے چل کر کیا وچار بھی مل پائیں گے یا نہیں اس کو لے کر سبی کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں ملائن پریوار پر کیونکہ دوہزار بائیس نزدیک ہے ہو سکتا ہے کہ پریوار کا جو ویواد ہے وہ سلج جائے اور پھر دوہزار بائیس کی کیا رنیتی ہوگی وہ دیکھنے کی بات ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ سپہ سامنے آتی ہے اور شفپال یادف کی جو پارٹی ہے پرسپہ وہ بھی سامنے آتی ہے اور اب بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کی جی ہاں 20 سال بعد امارکی سینہ واپس لوٹ چکی ہے یعنی کیا اب پوری طرح سے افغانستان تالیبان کا ہو گیا ہے اس پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دراصل امارکہ کے افغانستان سے جواتے ہی تالیبان نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے سوال دے رات کو جب امارکہ کابل سے اپنے آخری ویمان کو روارہ کر رہا تھا تب تالیبان کے لڑاکوں نے پندشیر پر دعویٰ بول دیا تالیبان کی خلاف لڑائی لڑ رہے نورڈن الائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ سوال کی رات کو تالیبان کے لڑاکوں نے پندشیر گھاٹی میں گھسنے کی کوشش کی اس دوران دونوں طرف سے گولی باری ہوئی اور اس لڑائی میں تالیبان کے ساتھ سے آٹھ لڑاکیں مارے گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہماری کی سینہ واپس لوٹ رہی تھی نورڈن الائنس کے مطابق ان کے بھی دو لڑاکیں اس لڑائی میں مارے گئے ہیں افغانستان نے پورے ملک پر قبضہ جمالیا ہے لیکن وہ ابھی تک پندشیر کو اپنا اپنے کابو میں نہیں کر پایا ہے اپنا نہیں بنا پایا ہے یہاں پر احمد مسود کی اگوائی میں نورڈن الائنس کے لڑاکوں نے تالیبان کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے شہرے پندشیر احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود اور افغانستان کے کارواحق راجپتی امرالہ سالی کی اگوائی میں نورڈن الائنس تورا تالیبان کے خلاف موچہ کھولا گیا ہے بیٹے کچھ دنوں میں تالیبان نے کئی بار یہاں پر گھسپیٹ کی کوشش کی لیکن ہر بار وہ ناکام ہوا بیٹے دنوں دعویٰ کیا گیا کہ تالیبان کے قریب تین سو آتنکی یہاں مارے گئے تھے حالانکہ دونوں اور سے باتشیت کی کوشش بھی لگا تار جاری ہے تالیبان نے بیٹے دنوں دعویٰ کیا کہ وہ پندشیر کے لوگوں سے بات کر رہا ہے وہیں نورڈن الائنس کے احمد مسود نے صاف کیا تھا کہ وہ تالیبان سے باتشیت کے لئے تیار ہے ساجہ سرکار کو لے کر بھی چرچا ہے لیکن اگر تالیبان جنگ چاہے گا تو جنگ بھی لڑی جائے گی گورتلاب ہے کہ سوموار کی رات کو یہ امریکہ کی آخری ویمان نے کابول ائرپورٹ سے اوڑان بھر لی اسے کے ساتھ افغانستان میں امریکہ کی بیس سال لمبی موجودگی پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے امریکہ نے پہلے کتیس اگر دوہزار اکس کے تاریخ تیہ کی تھی لیکن چوبس گھنٹے پہلے ہی اس نے افغانستان چھوڑ دیا اب کابول کا ائرپورٹ بھی تالیبان کے قبضے میں ہیں لوگ بہشت میں ہیں تالیبان نے ہوای فائرنگ کر پٹا کے جلا کر اپنی جیت کا جشن منایا تالیبان نے دعویٰ کیا کہ جلد ہی ماحول شانت ہوگا سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا لیکن باقی کیا سب کچھ کنٹرول میں ہوگا تالیبان نے لوگوں سے کام پر لوٹنے کو کہا ہے لیکن محلائیں کتنا کام کر پاتی ہیں اس پر نظر رہے گی اور اب بات یوپی کے کانپور کی کریں گے کیونکہ کانپور دیہات جو ہے وہ پوری طرح سے کرائم کا حب بن چکا ہے یہاں پر بلاتکار لوٹ ہتیا جیسی گھٹنائیں آم ہو گئی ہیں روزانہ ہوتی ہیں اور روز ایسی خبریں آتی ہیں آج جو خبر آئی ہے وہ دل دہنا دینے والی ہے کانپور دیہات کے راجپور تھانہ شیطر کے نیواسی ایک نابالے کشوری نے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کی آگے وجہ جان کر آپ بھی چونک جائیں گے کشوری کو علاج کے لیے کانپور کے ہیلٹ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں اس کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے راجپور کے تھانہ پرباری پر لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے اس کی ماں نے کہا ہے کہ کشوری کو ایک معاملے کی جاج کے لیے تھانے بلائے گیا تھا جانکاری کے مطابق چودہ سال کی نابالک نے زہر کھا لیا چودہ سال جس میں بچے اس عمر میں ہوتے ہیں اس عمر کے پڑاو میں ہوتے ہیں جب وہ بڑا ہونا سیکھ رہے ہوتے ہیں اسے علاج کے لیے ہیلٹ اسپتال کے آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے حالت کتنی نازک ہو گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کرنے والی کشوری کی ماں نے تھانے دار پر اسے پریشان کرنے کا آروپ لگایا پرطاڑت کرنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ تھانے دار کئی دن سے بیٹی کو فون کر تھانے بلا رہا تھا ری بیوار کو ہی بیٹی تھانے گئی تھی جہاں تھانے دار نے اس کے ساتھ عبدرتہ کی کشوری کی ماں کا یہ بھی آروپ ہے کہ تھانے دار نے بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کر دی کہ اس نے گھر آ کر زہر کھا لیا پھولی صدیقاری اب صفائی دے رہے ہیں کہ لڑکی سے تھانے میں سسٹیوی کے سامنے پوچھتاچ کی گئی کشوری کی ماں نے راشپور تھانے کے تھانے دار ونوت پر کئی دن سے اپنی لڑکی کو پریشان کرنے کا گمبھی را رکھ لگایا اور کہا کہ اسے تھانے بلا کر اکیلے میں پوچھتاچ کیا کرتے تھے ری بیوار کو تھانے دار نے لڑکی کا موبائل مانگا لڑکی نے نہیں دیا تو تھانے دار نے اس کی کولر پکڑ لی اور اسے چھین لیا مہلہ کے مطابق کشوری پورے راستے یہی رٹی آئی کہ میرے ساتھ لگاتار ایسا نہیں ہوا ہے آج تک ایسی حرکت نہیں کی گئے اس نے گھر آ کر زہر کھا لیا وہیں اسپطال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے سے بچے کی باڑی میں کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے کانپردی ہاتھ کے ایڈیشنال سپیگ گھنشوام چورسیا نے اس معاملے پر بیان جاری کر کہا کہ لڑکیوں کو ایک سینک کی پتنی کی فیس بک آئی ڈی کی جاج کے معاملے میں تھانے بلائے گیا تھا لیکن سچ کیا ہے اس پر اب بھی پردہ ڈلا ہوا ہے اس کے ساتھ لیڈیز سپاہی کے سامنے پوچھتا جوئی ہے لیکن جو نوالی کی ماں ہے وہ سیرے سے ان سبھی باتوں کو نکار رہی ہے اور ساتھ کی بات میں فیلال سے لیتنا ہی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیوز بول انڈیا کے ساتھ